سیدھا چنے فازل پور جہاں پہ سلابی پانی کے سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی متاثرین کی بحالی کے عمل بھی جاری ہے راجن پور حاجی پور کے زمینی راستے تحال بحال نہ کی جا سکے جس کی وجہ سے متاثرین کو مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آسم چادر سے جی آسم اگا کیجئے گا خاجی بلکل ہے فازل پور میں آنے والے سلاب نے تباہی مچانے کے بعد فازل پور شہید سے مغربی حصے سے پانی کا جو لیول ہے وہ مسلسل ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے لوگوں کی بحالی کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ستر فیصد جو مغربی حصہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے باقی جو تیس فیصد حصہ بچا ہے جس کے کچھ مکانات بچے ہوئے ہیں لوگوں کا سمان اندر پڑا ہے لوگوں نے جا کر اس کی دیکھ بال شروع کر دی ہے سلاح متاثرین کی یہاں پر بات کی جائے تو سلاح متاثرین ابھی بھی ریلوے پٹنی اور انڈس آئیوے کے دونوں اطراف بے یار و مددگار بیٹھے ہیں ابھی تک ظلائی انتظامیہ اور سیاسی نمہندے ابھی تک یہاں ان کی داد رسی کے لیے نہیں پہنچے یہاں پر بتاتا چلوں آپ کو کہ راجن پر اور نوائی علاقہ حاجی پر جو ہے اس کا رابطہ ختم ہوئے زمینی رابطہ ختم ہوئے آج چودما دن ہے انتظامیہ کی نالائکی اور بے ہیسی اتنی ہے کہ چودہ دن گزرنے کے باوجود یہ رابطے ابھی تک با حال نہیں ہو سکے انڈس آئیوے جو ہے اس کے جو پلٹ ڈالا گیا ہے وہ بھی اتنا ناکس طریقے سے ڈالا گیا ہے کہ وہ بھی گر چکا ہے ابھی تک رابطہ منکتہ ہے نوائی علاقہ حاجی پر کی بات کی جائے تو میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس کٹ کو چودہ دن گزر گئے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ادھر کے ادھر کھڑے ہوئے ہیں مگر انتظامیہ ابھی تک یہ راستہ با حال نہیں کر سکے جس کی وجہ سے حاجی پر میں اشیخ خردونوش کا بوران بنا ہوا ہے نہ وہاں سبزی مل رہی ہے نہ وہ پیٹرول مل رہے ہیں نہ کوئی گیر چینی دالے مل رہے ہیں لوگ بھوک پیاسے مر رہے ہیں لوگوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ یہ راستے جو ہیں فوراں با حال کیے جائیں یہاں پر ایک اور پریشان کن بات آپ کو بتا دوں کہ جو شگاہ پڑے تھے فاضل پور جس کی وجہ سے ڈوبا ہے انتظامیہ اور سیاسی نمیندوں کو کہہ کے تھک گئے ہیں ابھی تک وہ شگاہ بھی پور نہیں کیے گئے خدا نخواستہ اگر کو سلمان پر بارشیں ہوتی ہیں تو نیا پانی جو ہے وہ دوبارہ فاضل پور کو وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جی بہت شکری آسن